اسے یہ بڑی خبر ہے جہاں آج یوگی منتری منڈلز کی بیٹھک ہونی ہے سی ایم آس پر صبح گیارہ بجوی بیٹھک ہوگی کل دلی میں جوپی نڈا سے ملے کیشو پرساد مہورے پشتتین نن میں نڈا سے دوسری بار ملے ہیں کیشو پرساد مہورے مہورے کے بعد یوپی بی جی پی عدھاکش بھی نڈا سے ملے ہیں دیکھیں کہ اس طرح سے اب سیاسی جو خلقے ہیں وہاں پر تمام چیزوں کو لے کر کے خلچہ لب تیس ہو گئی ہے دلی میں ملاقات ہوئی جوپی نڈا کی کیشو پرساد مہورے کی اس کے علاوہ بی جوپی کے پردیش و ادھیاکش سے ملاقات ہوئی تینن میں نڈا سے دوسری بار کیشو پرساد مہورے کی ملاقات ہے جس کے اپنے مائنے نکالے جا رہی ہیں اور لگاتار دیکھیں اس کو لے کر کے اپڈیٹ پھر ہم آپ کو دے رہے ہیں یوگی منتری منڈل کی بیٹھک آج اور صبح گیارہ بچھوی بیٹھک ہوگی وہاں اگر بات کی جائے اس سے پہلے کی تو دیکھیں لگاتار تیسرے دن کے اندر یہ ملاقات ہو رہی ہے اور کل دلی میں جوپی نڈا سے کیشو پرساد مہورے بھی ملے تھے خاص طور پر پر پردیش ادھیاکش بھی موجود رہے اور اس لحاظ سے کافی مائنے اس کے مانے جو آ رہے ہیں تو خبر پر جانکاری کے لئے سمودہ تھا اویس علیہ مائل ساتھ لائف جھڑ گیا اویس دیکھیں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ بڑے بدلاو کی ہاں پر سبھاونا ہے جو ہم نے لوگ سبھا کی تصویر دیکھی جو اپچناو میں تصویر نکل کر سابنے آئی اور اب یہ مانا جا رہا ہے کہ بہت بڑا بدلاو ہو سکتا ہے لگاتار تابر توڑ بیٹھکے ہو رہی ہے ملاقاتوں کا دور بھی جاری ہے جی پی نڈا سے کیشو پرساد موری لگاتار مل رہے ہیں اس کی کیا مائنے ہیں اویس بلکل دیکھیں سیاسی گلیاروں میں اٹھ کے لئے لگائی جا رہی ہے کیونکہ کیشو پرساد موری کی ملاقات کے بعد کئی نئے سنکیت پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں تو وہیں آج اتر پردیش کے اندر میں پانچ کالی داسمار پر مکھے منتری کے آواز پر بھی کیبنٹ بیٹک ہونے والی ہو رہی ہے مکھے منتری نے تمام منتریوں کو بلایا ہے اور ان منتریوں کو خاص طور پر بلایا گیا ہے جہاں جہاں پر اپچناؤں کی ذمہ داری ہے تمام اپچناؤں کو لے کر کے ساچا اور ڈھانچا آج کھیچا جائے گا گیارہ بجے بیٹک شروع ہو جائے گی مکھے منتری نے تمام منتریوں کی ساتھ سنبات کرتے ہیں نظر آئیں گے اور سیدھا گراؤنڈ زیرو سے لے کر کے اپچناؤں کا حال جانیں گے گیارہ بجے اس بیٹک کو بتایا جا رہا ہے اور گیارہ بجے مکھے منتری اپنے منتریوں کی ساتھ بیٹک کرتے ہوئے اپنے آواز پر نظر آئیں گے وہیں کیشو پرساد موریہ کی دلی کے اندر میں لگتار جی پی نڈا سے دوسری ملاقات کے کئے معینے نکھا جا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں لگتار جس طرح سے کیشو پرساد موریہ کی ملاقات ہونا پھر وہاں پر راجنیتی اتر پردیش کے اندر میں خاص طور سے تیز ہو جانا اس کے اپنا آپ میں کئی راجنیتی سمیکرن بھی نکلتے ہیں وہی راجنیتی سمیکرن کے بعد کیا پریورتن ہو سکتا ہے اس کو لے کر بھی منتھن کہیں چلنا رہا ہو بجے پی میں اندر کیا کچھ چلنا ہے اس کو لے کر کے تمام جو منتری ہیں وہ بھی منتھن کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں برحال سی بات ہے کہ دلی کے اندر میں کیشو پرساد موریہ اور مکھے منتری کے یہاں پر دس منتریوں کے یعنی کہ لگ بھگ آنے کیسی سوچنا ملے یہ کیونکہ لگ بھگ اپ چناؤں کے اندر میں جو دس سٹے ہیں خاص طور پر ان پر آج سانچہ ڈھاچہ کی جانے والا ہو بلکل اویس اور اس کے سانچہ اگر ذکر کیا جائے تو جو ہاریوی سیٹس ہے ان کو لے کر کے لگاتار جو تابر تور بیٹھکے ہو رہی ہے چاہے ہم کہیں یوگی عادتنات کو لے کر کے وہ بھی لگاتار اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں لگاتار بیٹھک کا کی جو آ رہی ہے لیکن اگر بات کی جائے آج کی بیٹھک کی تو کیا وہ پرمک مدد رہنے والے ہیں ہاریوی سیٹوں کے علاوہ کیا کچھ وہ اہم مدد رہیں گے بلکل دیکھیں جو ہاریوی سیٹ ہے خاص طور پر سب سے بڑا مددہ کے رہنے والا ہے تو وہ ہاریوی سیٹوں کے رہنے والا ہے کیونکہ دیکھیں لوگصبہ چناؤں دوزار چوبیس کے اندر میں جس طرح سے تمام سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو قراریہار ملی چاہے اس کے اندر ایودھے کی بات کی جائے آج ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی منتھن کیا جائے کیونکہ اپچناؤں ابھی اترہ کھنڈ کے اندر میں وہاں سے باگیش ورار گئے اور جب لوگصبہ چناؤں دوزار چوبیس تھا تو اس میں ایودھے آ رہے تھے تمام چرچہ بکھے منتری کرتے ہوئے اپچناؤں کی جو خاص طور پر دس لوگ سبا سٹے ہیں ان کو لے کر یہ ایم بیٹھے کے کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کا جس طرح سے لگتار وشتار کی ہونے کی جگہ اس کا گھٹتا ہوا یہ آگڑا سامنے آتا ہے تو اپنا ابھی کی بڑی سلکتا کرتا ہے تو آیودھیا کا حوالہ دیتے ہوئے لکناؤ میں اس کو لے کر پوچٹور لگائے گئے پکش کی طرف سے اس کو پورزور طریقے سے اٹھایا بھی گیا